شروع کرتا ہوں سپاک پروردکار کے نام سے جس کے قبضہ ایک قدرت میں آپ کیوں میری جان ہے سنتے کانوں دیکھتی ہیں آنکھوں کو آپ کے مذبان شراس کا سلام پہنچیں دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پاس زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے ایئر ڈیفنس مزائل سسٹم ایس کیو ٹو کے بارے میں ناظرین نگرامی اس مزائل فیملی ایس سیونٹی فائیو کے بہت سے نام ہیں پر سام ٹو گائل لائن کی چائنہ کی بنی ایڈوانسٹ کاپی جو کہ پرانے اصل مزائل کے مقابلے میں بہت ہی جدید ٹکنالوجی کا حامل ہے سام ٹو کی کامیابی کا جنڈا تب گھڑا گیا تھا جب اس نے امریکہ کے سب سے زیادہ بلندی پر جانے والے ایک جاسوس تیارے یو ٹو کو مار گرایا تھا دوستو امریکی اس تیارے کو سویج یونین کی جاسوسی کرنے کے لیے پاکستان سے اپریٹ کرتے تھے دوستو انیس سو ساٹھ میں یہ مزائل ابھی نیا نیا ہی تھا کہ امریکی جو جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے تھے انہیں بھی اس کی صلاحیت کا اندازہ نہیں تھا ناظرین اگرامی سویج یونین کو پتا تھا کہ امریکہ سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر یو ٹو جہازوں سے اس کی جاسوسی کر رہا ہے اس سوچ کو دماغ میں رکھ کر ایک ایسا مزائل بنایا جائے جو آسمانوں سے تارے بھی توڑ لائے دوستو سام ٹو گائیڈ لائن کو آپریشنل کرتے ہی فیلڈ کمانڈر جب گینی نے آرڈر دیئے تھے کہ اب جب یو ٹو آئے تو بچ کر نہ جائے کیونکہ اس وقت کے میگ اور سکھوئی اتنی بلندی پر نہیں جا سکتے تھے اس لیے ائر ڈیفنس یونرز کو ریڈ الٹ رکھا گیا اور بل آخر میئی انیس سو ساٹھ کی صبح کو مکھائل نے ریڈار پر یو ٹو تیارے کی نظر آتے ہی تین مزائل فائل کر دیئے تیارہ اس وقت سویج یونین کے دو سب چاس کلومیٹر اندر تھا دوستو سویج یونین نے پاکستان اور امریکہ کو خوب لتارا امریکہ نے اس بے سابق جھوٹ کے بل باندے کہ جہاز ترکی پر گم ہو گیا تھا پر کوئی فائدہ نہ ہوا دوستو اس کامیابی پر چین کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے ستر کی دہائی میں یہ مزائل خریدے اور اس کی کاپی ایش کیو ون کے نام سے بنائی جو بلکل بیسی تھی اور اسی طرح کام کرتی تھی پیارے دوستو ادھر امریکہ نے کانٹر میسیزر نکالے اور جہازوں پر لگائے ادھر چائنہ نے ایچ کیو ٹو پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا جو ان کانٹر میسیزر کی ہوتے ہوئے بھی تیاروں کو تباہ کر سکتا تھا دوستو اسے نیا ایڈیفینس مزائل سسٹم کہا جا سکتا ہے دوستو نوے کی دہائی کے شروع میں یہ مزائل چائنی افواج کو ملے یہ لانگ رینج انٹی ارکراوش سمجھا جاتا ہے دوستو ایچ کیو ٹو کی رینج ایک سو پندرہ کلومیٹر ہے اور یہ نیا مزائل ستتر ہزار فٹ کی بلندی تک ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کا اپنا ریڈار سسٹم جو کہ ٹارگٹ کو لوکیٹ کرتا ہے اور پھر مزائل کو راستہ دکھاتا ہے ایس جی ٹو ہنڈرڈ ٹو ہے دوستو یہ فیضر ریڈار ہے جو کہ ایک وقت میں کئی ٹارگٹ پر نظر رکھتا ہے چاہے وہ سترہ ہزار فٹ انچائی پر ہی کیوں نہ ہو ناظرین محترم یہ ٹو سٹیج صلاحیت کا حامل مزائل ہے اور اس کو ری لوڈ کرنے میں صرف بارہ منٹ درکار ہوتے ہیں دوستو ان پابندگوں کے بعد پاکستان کو بھی مزائلوں کی فرامی میں مشکلات ہوئیں ناظرین اگرامی کریٹیکل ائر ڈیفنس مزائل سسٹم کافی نہ تھا اس لئے پاکستان نے چائنہ سے ایچ کیو ٹو کی بارہ بیٹریوں کھری دی ہر بیٹری میں چھے ریڈار اور چھے مزائل لانچر تھے اسے ائر ڈیفنس مزائل سسٹم کو پاکستان کی عام تنصیبات اور تمام بڑے شہروں کی حفاظت کے لئے نصب کیا گیا ہے ناظرین اگرامی ایچ کیو ٹو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا دشمن کے لئے یہ مزائل سسٹم کافی ہے کہ نہیں آپ نے کمینٹس سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی عراہ سے ضرور آگاہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ پاکستان سے کسی بھی صورت میں پنگا لینا مہنگا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو پسندانی کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمینٹس سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاک آرمی پائنگ دہ باد اور اپنے گمنام ہیلوس کے نام نعرہ تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے تو دوستو اب تک اپ ڈیٹس کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تاکہلی اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اللہ نگے پان